ایک جو مسافر ہے جو پردیس میں رہتا ہے وہ پردیس میں اپنا جو ہے گھر صحیح نہیں کرتا اپنے رہنے کی جگہ کو وہ جو ہے چمکدار نہیں بناتا وہ کہتا ہے اگر اس کا کوئی دوست آ کر کہتا ہے کہ پردیس میں وہ تھوڑا یہ گھر صحیح کر لو یہ جو ہے دکان صحیح بنا دو رہنے کی جگہ صحیح کر لو وہ کہتا ہے جی کتنے دن یہاں رہنا ہے پردیس میں یہاں رہنا تھوڑے نہیں ہے تھوڑے وقت جو ہے کچھ کما کر کے اپنے وطن واپس جانا ہے یہاں سے کما کر وطن بنانا ہے ہاں ہمارے گھر آؤ وہاں دیکھو ہمارے بنگلے بنے ہوئے ہیں ہمارے گھر آؤ دیکھو ہمارے بیگو بیگو اکڑ اکڑ زمینیں وہاں پر ہے ہمارے گھر آؤ وہاں دسیو بیسیو گاڑی اکڑی ہیں نوکر چاکر لگے ہوئے ہیں یہاں نہ بتاؤ یہ تو کمانے کی جگہ ہے یہاں ہم مسافر ہیں یہاں بنانے کے لئے آئے ہیں اس کو ہم بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں بڑا فہیم سمجھتے ہیں بڑا چالاک سمجھتے ہیں کہاں بھائی یہ بات تو صحیح کر رہا ہے کہ پردیس میں کیا ضدورت اپنے پیسے کو خراب کرنا ایسے ہی جب اسے اللہ کی محبت اور سمجھ آتی ہے تو وہ دنیا میں پھر کہتا ہے اس دنیا کو کیا بنانا ہے اس دنیا میں کیا چمک دمک کے لئے وقت دینا ہے وہاں چلو پھر دیکھنا اللہ نے کیا کیا انتظامات کیے ہیں اپنے نیک بندوں کے لئے اللہ نے قرآن میں کتنی زیادہ جو ہے باتیں سنائیں جو کھانے کی طلب ہوگی وہ مانگا لیا جائے گا جہاں رہنے کو پسند ہوگا وہ جہاں دے دی جائے گی جو دل میں خیال آئے گا وہ حاضر کر دیا جائے گا ہمارے بھی سب جہیں جو بنی ہوئی ہے چلو وہاں کی تیاری کرتے ہیں اس دنیا میں کیا محنت کرنی ہے دنیا چند روزہ ہے پھر یہ سب مٹی برابر ہو جانے والی ہے ہم اسے بے وکوف کہتے ہیں ہم اسے احمق کہتے ہیں کہ ہر وقت اوپر کی بات کرتا ہے زمین پر اس کے قدم ہی نہیں ہے ارے بھائی وہ کون ہے وہ سب سے زیادہ سمجھدار ہے